نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں بھائی سب پاکستان کا اور بھارت کی چرچائے ہونے لگے ہیں کیونکہ ورڈ کپ میں بھارت کا اور پاکستان کا مقابلہ جو احمد آباد میں ہوگا اس کی تیاریاں بھی اب چلنے شروع ہو گئی ہیں لیکن اس میچ سے پہلے پاکستان نے ایک بڑی چال چل دی ہے پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک ایسا پیترہ اجمالیا ہے جس پیترے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیترہ ٹیم انڈیا پر بھاری پر سکتا ہے پاکستان نے جو سمکرن بنایا ہے بھارت کے خلاف جو میچ ہونا ہے اس کو لے کر جاہے تو پر وہ سمکرن بڑا ڈیڈلی کومبینیسن نظر آ رہا ہے اور یہ سمکرن اگر کام کر گیا پاکستان کا تو جاہے تو آپ پر ورڈ کپ میں ٹیم انڈیا پر بھاری پر سکتا ہے پاکستان نے اب کیا فیصلہ لیا ہے چلیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل آپ کو پتا ہے کہ ورڈ کپ میں بھارت کا اور پاکستان کا پہلا مقابلہ احمد آباد کے میدان پر ہوگا تمام ٹکیٹس بک چکے ہیں ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں دونوں ٹیمیں اپنی اپنی ٹیم کو مضبوط بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں ایسے میں پاکستان نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے دراصل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے کچھ کھلاری چوٹیل ہوئے تھے جس میں نشیم ساہ چوٹ کی وجہ سے رول ڈاؤٹ کر چکے ہیں یہ خبر لگ بگ لگ بگ پکتا ہو چکی ہے ہاریس راؤ بھی چوٹیل ہو گئے تھے لیکن ہاریس راؤ فٹ ہو گئے ہیں اور ہاریس ڈاؤ جو ہے وہ واپس پاکستان کی ٹیم میں جو ہے وہ جوئن کریں گے لیکن نشیم ساہ کی جگہ حسن علی کو پاکستان نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے یہ تیز گینبازی کے طور پر پاکستان کی ایک مضبوطی ہے کہ ہاریس راؤ فٹ ہوں گے اس کے بعد میں ہسن علی ہوں گے شاہن ساہ فریدی ہوں گے اس طریقے کے تین گینباز پاکستان کے پاس ہوں گے لیکن یہاں پر پاکستان نے سپینر کے طور پر ایک بڑی چال چلی ہے دراصل پاکستان نے تین سپینرز کو اپنے کھیمے میں رکھا ہے ایک تو شادہ پاکستان کے کھیمے میں ہوں گی اس کے بعد میں پاکستان نے اسمان میر کو اپنے کھیمے میں شامل کیا ہے اور جاہر طور پر آپ سوچیں گے کہ اسمان میر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجیے گا پاکستان کے اگر اس ر Legnity کو سمجھیں تو پاکستان کے پاس شادہ بیسپینر کے طور پر ہے محمد نواد اسپینر کے طور پر ہے اور اسمان میر اسپینر کے طور پر ہے یہ تینوں اسپینر کے طور پر پاکستان کی ٹیم میں شامل ہیں لیکن ان تینوں کے پاس ایک ایکشٹرہ ایبیلٹی ہے اور وہ ایبیلٹی ہے بللہ باجی کرنا یہ تینوں ہی اچھے سپینرز کے ساتھ ساتھ اچھے ہٹر ہیں اچھی بللے باجی کرتے ہیں آپ نے شاداب کو بللے باجی پہلے آپ نے دیکھ لی ہوگی محمد نواز کی بللے باجی آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن اسمان میر کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ وہ کھلاری ہے جو آخری کے اورس میں آ کر خوب چوکے چھکے برسانے جانتا ہے اس ٹرائک ریٹ 148 کے آسپاس ٹی ٹوئنٹی میں رکھتا ہے کے ساتھ ساتھ گیند باجی میں بھی سٹرائک ریٹ بہت کمال کا ہے کیول پانچ چھے رن دیتا ہے گیند باجی میں چار پانچ وکیٹ لینے کی طاقت رکھتا ہے مطلب گچھوں میں وکیٹ چٹکاتا ہے اسمان میر اسی لیے جو پاکستان کے ایڈ کوچ ہیں مطلب جو سیلیکٹرز ہیں انجمامو لک یہ انجمامو لک کا بڑا فیصلہ ہے جاہر طور پر یہ بڑا فیصلہ انجمامو لک کا ہے بھارت کی کنڈیسنز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ انجمامو لک کو پتا ہے وہ بھارت میں کھیل چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھارت میں سپینرز کو مدد ملتی ہے ایسے میں اسمان میر کو شامل کرنا پاکستان کے کھیمے میں پاکستان کی ٹیم کے لیے سب سے بڑا طرف کا ایک کا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ناکیول گیند باجی کرتے ہیں بلکہ بلے باجی بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس اسمان میر کو شامل کرنے کے بعد آٹھ نمبر تک بلے باجی ہو جائے گی جو ہٹنگ کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں تو جاہر طور پر تین سپینرز ہیں پاکستان کے پاس اور تینوں بلے باجی کرتے ہیں تینوں اور لاؤنڈر ہیں آپ شاداب کی بات کریے نواز کی بات کریے اسمان میر کی بات کر لیجئے یہ تینوں اور لاؤنڈر ہیں تو جاہر طور پر پاکستان کی جو اور لاؤنڈر طاقت ہے خاص طور پر بھارتی کنڈیسنز میں یہ پاکستان کے بہت کام آ سکتی ہے اور اسی طاقت کے دم پر پاکستان ٹیم انڈیا کو چنوٹی دینے کی تیاری کر رہا ہے ورڈ کپ میں جو بھارت کا اور پاکستان کا میچ احمد آباد میں ہونا ہے اس سے پہلے یہ اسمان میر کو شامل کر کے پاکستان نے جاہر طور پر ایک بڑی چال چلی ہے آپ کا کیا مانکہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے سارے اور لاؤنڈرز کو شامل کرنا پاکستان کے لیے فائدے بند ہوگا اور کیا یہ تینوں سپینر بھارتیک ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک کو شیئر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا کیونکہ اس طرح کا اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے تینکیو اری مچ